اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی سر جزا کر اللہ و خیرہ تو چلیئے پیارے پیارس میں بھائیوں اور بہنوں ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں حضرت خدیل بن عیاز رحمت اللہ تعالی کے ایک قول سے حضرت خدیل بن عیاز رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ اے ابو علی آدمی کب نیک ہوتا ہے انسان نیک کب ہوتا ہے انہوں نے فرمایا جب اس کی نیت میں نصیخت دل میں خوف زبان پر سچائی اور اس کے آزا یعنی اس کے باڈی پارس سے عامل صالحہ کا سطور ہوتا ہے جب اس کے باڈی پارس نیک عامل کرے اور جب اس کی زبان پر سچائی آ جائے اور جب اس کی دل میں خوف آ جائے اللہ کا خوف آئے اور اس کی نیت میں نصیحت ہو یعنی اس کی نیت ٹھیک ہو اس کی نیت اچھی ہو دین پر چلنے والی ہو جو بھی کام کرے تو لوگوں کی صدہر کے لئے کرے اپنے صدہر کے لئے کرے تو جب آدمی میں یہ سب چیزیں آ جائیں گے سمجھ لینا وہ آدمی تب نیک ہو جاتا ہے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کا جامع بنایا اللہ تعالی ہم سب لوگوں میں یہ چیزیں پیدا کرے آمین یا رب العالمین بجاہ النبیل امین الكریم روح الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی واصحابہ جتنے بھی لوگ آپ لوگوں میں سے انمیوٹ کر سکتے ہیں پلیز اپنی مائک آن کریں جہاں بیگر میں کوئی شور نہ ہو ماشاءاللہ چلیں ساہ جی اب بتا جی ایراب کس چیز کا نام ہے ایراب کس کو کہتے ہیں اسلام علیکم صاحب السلام ورحمت جی ایراب کہہ سکتے ہیں وہ ایک پرپرٹی ہے اسم کا اسم کی پرپرٹی جس سے حرف بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کسی جملے میں کسی حالت مفہولیت یا حالت مزافلے ظاہر ہو یعنی وہ کس حالت میں ہے وہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے ایراب ماشاءاللہ کیا اسم کی پرپرٹی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں جی سر کیوں فیلے مزارے کی نہیں ہوتی فیلے مزارے میں بھی آتا ہے یہ لیکن ہم کیسے تکر اس میں بھی ہے لیکن اس کی آئیڈنٹیٹی نہیں ہے اسم کی آئیڈنٹیٹی بھی ہے ماشاءاللہ صحیح اچھا تو ایراب کی بنا پر ہم نے اسموں کو دو طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہے کلاسفائی کیا ہے سوہیل احمد آپ بتا دیں ایراب کی بنا پر اسموں کے کون کون سی توقس سامنے سوہیل احمد جو اسم ہے اسم کو کلاسفائی کیا ہے ہم نے دو ٹائپ اسم ہے کون کون سی ٹائپ ہے اسم کی سر معرب اور مبنی سر ماشاءاللہ اس کے بنیاد پر جو اسم ہوتا ہے اسم کی دو ٹائپس ہیں ایک معرب اور ایک مبنی یہ معرب کیا ہوتا ہے جس کا سر ایراب بدلتا رہتا ہے سر آمل کی وجہ سے آمل کے بدلنے سے جس کا ایراب بدل جائے اس کو ہم معرب کہتے ہیں اور مبنی جس کا ایراب انٹریکٹ رہے سر وہ نہیں بدلتا ہے آمل کے بدلنے سے وہ نہیں بدلتا اس کو مبنی کہتے ہیں اصل میں مبنی ہم اس اسم کو کہیں گے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو یہ تھوڑا سمیں ہائر کنسل بتا رہا ہوں آپ لوگ لکھ لیں یہ آگے انشاءاللہ سمجھ آئے گا مبنی الاصل یعنی جو اصل میں مبنی ہو یہ تین چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے ایک حروف ایک فیل ماضی یعنی پاسٹنس اور فیل امر حاضر یہ تین چیزیں ابھی فیل امر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے فیل ماضی بیچ وہ نے پڑھا حروف تو تھوڑا سا کانسپٹ دونوں کو ہے فیل ماضی مطلب پاسٹنس آپ لوگوں نے دیکھا فعلا فعلا فعلو ان کا ہمیشہ ایک ہی ایراب ہوتا کوئی بدلتا نہیں ان کا ایراب اس لیے یہ خیل ماضی ان اٹسل یہ کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے ایسی حروب بھی مبنی ہوتے ہیں سارے جیسے من فی علا یہ سب کے سب مبنی ہے کبھی آپ نے من سے کبھی من نہ ہمیشہ من ہی دیکھا ایسی فی سے بھی اپنے ہمیشہ فی ہی دیکھا کبھی وہ چینج نہیں ہوا تو یہ بزاعتیں خود مبنی ہوتے ہیں ان کو مبنی اصل کہتے ہیں یعنی حقیقت میں یہ تین مبنی ہے پہلے عمر حاجر انشاءاللہ اس کی آگے بات آئے گی یہ بھی مبنی ہوتا ہے تو جس بھی کسی اسم کی ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ذرا سی بھی اس کو مبنی کہتے ہیں پر ایزامپل مان لیجئے حروب کی کیا پروپرٹی ہوتی ہے یہ اپنی میننگ خود نہیں بتا جاتے ہیں لیکن جب اسم اور فیل کے ساتھ یا دونوں میں سے کسی کے ساتھ مل جائے تو میننگ ظاہر ہوتے ہیں ان کی ایسی مالج اگر کوئی اسم ہے کوئی اسم اگر ہے تو اس کی پروپرٹی سپوز اگر اس کی پروپرٹی ایسی ہے کہ وہ اپنی میننگ خود نہ بتاتا ہو اس کی میننگ سمجھ نہیں آتی لیکن جب وہ کسی اور کے ساتھ ملے تو اپنی میننگ ظاہر کر دیتا ہے تو ہم اس کو بھی پھر مبنی کہیں گے یہ تھوڑا سا مبنی ہو گئے جس کا ایراب بدلتا نہیں جس کا آخر چینج نہ ہو ایراب ہم ہمیشہ کب چیک کریں گے مان لیجئے یہ بھی کوئی کوئی سب اسم ہے فر ایکزامپل ہمارے پاس ہے زائد زائد ان کسی شخص کا نام ہے میں ایراب چیک کرنا ہوگا ہم آخری حرق پر چیک کریں گے حرق مطلب آخری الفابیٹ یا اپنا آخری الفابیٹ ہے ڈال زا یا ڈال اس دال پہ ہم ایراب چیک کریں گے ایراب کسی ڈیفائن ہوگا یا تو کوئی حرکت ہوگی حرکت مطلب یا تو فکھا ہوگا یا پھر کسرا ہوگا یا پھر دمہ ہوگا ان کو حرکت کہتے ہیں اور یا پھر کوئی حرف ہوگا اس کے بعد حرف ان دیسے یا تو واو ہوگا یا پھر یہ الف ہوگا یا پھر یہ یا ہوگا ان کے ان میں سے پیچ کر لیا لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار ہم نہ یانون سے دیتے ہیں ایراب کبھی واؤنون سے ایراب دیتے ہیں تو کبھی ہم دمہ سے دیتے ہیں کبھی فتحہ سے گیر منصد کی بات کریں تو وہاں جربی فتحہ سے آتا ہے وہاں نصبی فتحہ سے آتا ہے تو ایک تھوڑا سا کنفیجن کی شکار ہو سکتے ہیں ہم کب پہچانے کی کس اسم کا ایراب کیسے آئے گا اس لئے تھوڑا سا ہم اس کو انشاءاللہ اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کر لیں گے ہمیں اسمائی معارب پڑھنے کون سے جو معارب ہیں ان کے مسئلی کر لیں گے مابنی اسمائی ہم ابھی سٹڑی نہیں کرنے والے کیونکہ ان کا ایراب چینج نہیں ہونے والا ایراب جو چینج ہوگا معارب کا چینج ہوگا اس کی وجہ سے جب کوئی عامل آ جائے گا یہاں پہ اور ایک بات بتا دوں معلی جس پہ ہم ایراب چیک کرتے ہیں یہ زید ہے زید کا دال اسی دال پہ ایراب چینج ہوتا رہے گا اس کو محل ایراب کہتے ہیں اس کو محل ایراب محل العراب اگر عربی میں کہیں گے تو محل ایراب کہتے ہیں اس کو جہاں پہ ایراب ہمیں جک جائے اس کو محل ایراب کہیں گے ایک اسم کا وہ الفابیٹ ایک اسم کی وہ جگہ جہاں سے ہمیں ایراب دکھے اس کو محل ایراب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب جو دیکھ لیں کہ ہم جو اسمائی معاربہ ہوتے ہیں جو اسمائی معارب ہوتے ہیں وہ اسم جو معارب ہوتے ہیں کین اسموں کا کس طرح سے ایراب آتا ہے تو ٹوٹل جو نحوی حضرات ہے جو سنٹیکس جو ایرابک سنٹیکس جو ایرابک سنٹیکس کے علماء ہیں سکولرز ہیں ان کو ہم نحوی کہتے ہیں اس کو ایرابک سنٹیکس کو کہتے ہیں علم نحو اس کے جو سکولرز ہیں انہوں نے ایراب کو ٹوٹل نائن ڈیفرنٹ ویز میں کلاسفہ کیا ہے جو ایراب ہوتا ہے یہاں پہ لکھتا ہوں جو ایراب ہوتا ہے ایراب ٹوٹل یہ ایک کل ملا کی ناؤ ہے اور جو اسمائی معربہ ہیں جو اسمائی معربہ ہیں یعنی جن پہ ایراب چینج ہوگا یہ ایک ٹوٹل ہے سکسٹین ٹھیک ہے جی تو ہمیں نائن ڈیفرنٹ ایپس اپ ایراب سکھنے ہیں اور سکسٹین ڈیفرنٹ ایپس اپ اسمائی معربہ سکھنے ہیں کہ کس اسم پہ کس طرح سے ایراب آئے گا وہ ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے ایہوپ آپ لوگ انہیں کوپی اور پینس سامنے رکھا ہوگا اور آپ لوگ لکھ رہے ہوں گے تو یہ جیسے ایک ٹیچر آپ کے سامنے ہے وہ ایسا ماحول بنا رہے بلکل ایک الگ آئیسولیشن میں آپ لوگ رہے اچھے سے پڑھے آپ لوگ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سرک سے گھوم رہے ہو آپ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسا نہ ہو تو یہ انشاءاللہ تب سمجھ آئے گا جب آپ جب آپ کے دل میں اس چیز کی عظمت آئے گی ورنہ یہ سمجھ نہیں آنے والا چلیں تو تو ہم انشاءاللہ ایک اے کر کے ان ناو ٹائپ کے ایراب کو پڑھ لیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہی میں کوشش کرلوں گا کہ میں سکسٹین ٹائپس کے اسمائی معربع بتا دوں مانے جی میں کہوں یہ فرس ٹائپ ایراب اس طرح سے آتا ہے اور میں اسی ٹیم بتا دوں کہ کنکن اسمہ میں یہ ایراب اس طرح سے آتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم سب سے پہلے جو پہلا ٹائپ ہے ایراب کا جو فرس ٹائپ ہے ایراب کا میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو ایزی سے ایزی تر بنا کے سمجھا دوں اپنے دیگی تو انشاءاللہ اے ہوب کہ آپ لوگ اچھی طرح سے سن لیں گے دل کے آنکھ دل کے کان کھول کے سن لیں گے تو سب سے پہلا ٹائپ ہے ایراب کا وہ جو اپنے کو پتا ہے ہمارا رفع جو ہوگا یہ دمہ سے آئے گا جب میں دمہ کہوں تو یا یہ سنگل دمہ ہوگا یا دمہ والا تنویر ہوگا ٹھیک ہے نا دمہ سے آئے گا اور جو اپنے نصب ہے نصب کس سے آئے گا فتحہ سے آئے گا اور جو اپنے جر ہے یہ جر کس سے آئے گا کسرہ سے آئے گا یہ بلکل بیسک والا سمپل والا ایراب ہے جو آپ لوگوں کو پتا ہے اب یہ کس کس کے لیے کس کس اسم میں ہم ایراب اس طرح سے دیتے ہیں کیا ہر ایک اسم میں ایسے ایراب آتا ہے ہم کہیں گے نہیں ہر ایک اسم میں جو عربی زبان میں جتنے بھی اسمہ ہیں ہر ٹائپ کے اسم پہ اس طرح کا ایراب نہیں آتا بلکہ کل ملا کے ٹوٹل تین اسمہ پہ ٹوٹل تین اسمہ پہ اس طرح سے ایراب آتا ہے تین طرح کے اسمہ پہ ٹھئی ٹائپس اپ نونز فرص کونسا ہے پہلا جو جو پہلا ٹائپ ہے اسمہ کے وہ تین ٹائپس جن میں سے اس طرح کا ایراب آتا ہے پہلا ہوگا مفرد منصرف صحیح سر یہ کیسی آپ ترمیلوجی بول رہے ہو یہ سر کے اوپر سے جا رہا ہے تھوڑا سا ایزی بتا دے میں اس کو انشاءاللہ ایکسپرین کرلوں گا پہلے میں بتا رہا ہوں اور دوسرا ہوتا ہے جو دوسرے ٹائپ کا ہمارا ہوگا جاری مجرہ صحیح جاری مجرہ صحیح اور جو تیسرا ہوگا جمع مکسر منصرف ان تین ٹائپس کے اسمہ پہ ایراب کیسے آئے گا رفعہ ہمیشہ دھمہ سے آئے گا دھمہ سنگل دھمہ یا ڈبل دھمہ اور نصب فتحہ سے آئے گا اور جر کسرہ سے آئے گا صرف ٹوٹل پوری ایرابک لنگویج میں ایسی تین ٹائپس کے اسمہ ہیں ناؤنز ہیں جن پہ ایراب اس ٹائپ سے آئے گا ہم انشاءاللہ ان تینوں کو ایک ساتھ سیکھیں گے ایک ایک کر کے سیکھیں گے تو پھر میں ایزامپلز بھی دوں گا ہم کیسے ایراب دیتے ہیں انشاءاللہ عزوجل یہ کلیر ہو جائے گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مفرد منصریف صحیح کی دیکھیں جو مفرد ہوتا ہے مفرد مفرد مطلب فرد سنگل تو سنگل ہو مفرد مطلب سنگل سنگل مطلب یہ ڈیول نہ ہو یعنی تصنیہ نہ ہو تصنیہ نہ ہو یہ پلورل نہ ہو یعنی جمع نہ ہو یہ مراکب نہ ہو یعنی کامپون نہ ہو مراکب اضافی نہ ہو مراکب توصیف ہی نہ ہو کامپون بھی نہ ہو اور یہ جملہ نہ ہو سنٹنس نہ ہو ان سب کے اپوشن ان سب کی زد ہے ان سب کا اپوشن ہے مفرد سنگل لیکن ہم جو یہاں مفرد کی بات کر رہے ہم بات کر رہے یہ پلورل نہ ہو اور یہ تصنیہ نہ ہو ایک واحد ہو واحد ہو یہ واحد ہو جو بھی کوئی اسم ہوگا واحد ہوگا اس کی ہم بات کر لیں گے جو واحد ہوگا اس کی ہم بات میں نے یہاں پہ جو یہ سب بتایا نا یہ جملہ ڈیوال پلورل مراکب یہ میں مفرد کی اپوشن بتا رہا تھا کہ مفرد کی زد کیا کیا ہے لیکن یہاں جو مراد ہے مفرد منصرف صحیح کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں صرف ہم ڈیوال اور جمعہ تصنیہ اور جمعہ کے اپوشن جو ہوگا انہیں واحد اس کی بات کر لیتے ہیں یہاں مفرد سے مراد صرف واحد ہے یعنی ہمارا اسم واحد ہو اور منصرف ہو منصرف تو آپ لوگوں کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے منصرف حافظ صاحب منصرف کیا ہوتا ہے جنید احمد منصرف کس چیز کو کہتے ہیں جی کیا یہ دیفنیشن میں نے بتائی تھی تو میں نے اس کی پروپرٹی بتائی تھی دیفنیشن کچھ اور تھی افلا بتا جے کیا ہوتا ہے منصرف افلا وہ اسم جو تنوین اور کسرہ ایکسپٹ کرے کیا ہے منصرف کا پوزٹ چلے سیرت آپ بتا دے منصرف کیا ہوتا ہے سیرت ریاز منصرف کوئی اسم جس میں جو سارے احراب میں جس کو ایکسپرس کیا جائے جو سارے احراب کی کیا ہوتا ہے منصرف سادیا مجید کیا ہوتا ہے منصرف سارے جو افلا نے کرا مجید لگتا ہے بھئی ہے شیجرد فیاس آب بتا دے منصرف کیا ہوتا ہے شیجرد سارے احراب کیا ہوتا ہے منصرف کیا ہوتا ہے سارے احراب کیا ہوتا ہے منصرف کیا ہوتا ہے جس اسم میں دو پیرامیٹرز یا پھر ایسا پیرامیٹرز جو دو کی برابر ہیں وہ پایا جائے گا وہ غیر منصرف ہوگا اور جس میں نہ پایا جائے منصرف ہوگا یہ دیفنیشن بولی تھی نا کب پھر ایک پراپرٹی ہے اس کی منصرف کی کہ وہ کسرا اور تنمیل کو اکسپ کرتا ہے چلے واحد ہو منصرف ہو اور صحیح ہو یہ صحیح کس چیز کا نام ہے دیکھیں صحیح کی دیفنیشن ہم جو پڑھتے ہیں نا عربی زبان میں ہم لوگ دو طرح کے نولیج سائنس پڑھتے ہیں ایک ہوتا ہے علم نحا ہو ایک ہوتا ہے علم سر ہو ابھی ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولوں گا یہ بولوں گا یہ کیا ہوتا ہے نہیں یہ بولوں گا یہ کیا ہوتا ہے جو اس چیز اس علم کو پڑھتے ہیں جو سکولرز ان کے نظرک وہ کہتے ہیں کہ جو صحیح ہوتا ہے ایک ایسا قسم ہوتا ہے جس کے آخر میں جس کا آخری حرف حرف ہے علم نا ہو صحیح کس چیز کو کہتے ہیں صحیح جس کا آخری حرف یہ نحیو کے نظرک جس کا آخری حرف حرف ہے علم نا ہو حرف علت رئیس احمد بولے حرف علت کیا ہوتا ہے سر السلام علیکم سر وعلیکم سلام ورحمت اللہ سر واؤ الف اور یا سر ماشاءاللہ حرف علت حرف علت تین ہے کون کون سر واؤ الف اور یا جس اسم کے آخر میں جس اسم کا سب سے لاس الفیبت واؤ الف اور یا نہ ہو جس اسم کے آخر میں آپ لوگ دیکھ لیں یہ ویڈیو آن ہوتا کسی کسی کا تو میں نے بند کیا خاص کے اسم میں میں نے دیکھ لیں جس کی آخر میں ہو ایسے اس کے آخر میں نہ ہو ایسے اسم کو ہم صحیح کہتے ہیں ایسے اسم کو ہم صحیح کہیں گے جس کی آخر میں واؤ الف یا فریاء ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو یہ دیفنیشن نہویو کے نزدیک ہے اور سرفشوں کے نزدیک صحیح کہتے ہیں جس کے جس کا کوئی بھی حرف صرف یہاں آخری حرف کی بات ہو رہی ہے جس کا کوئی بھی حرف یعنی جس کا فا کلمہ عائن کلمہ اور لام کلمہ ان تینوں میں سے کوئی بھی حرف حرف علت نہ ہو حرف علت نہ ہو اور حروف اور سیم کرنے پھرپ کی ریپیٹشن نہ ہو اور سیم حروف ریپیٹ نہ ہو سیم حروف ریپیٹ نہ ہو پر ایکزامپل مان لیجے سپوز میں کوئی رینڈم اسم دیتا ہوں پتہ نہیں مجھے اسم ہے کے نہیں ہے با تا تا نون پر ایکزامپل یہ کوئی اسم ہے اس میں دیکھنے چلا اس میں تا دو بر آگئے ریپیٹ ہوگئے تا تو ایسے کو ہم صحیح نہیں کہیں گے ایسے کو ہم صحیح نہیں کہیں گے ایکولنٹو صرف ہی جو صرف ہی علماء ہیں ان کے نزدیک لیکن ابھی ہم علم نحو کی بات کر رہے ہیں علم نحو میں اس چیز کو ہم صحیح مانتے ہیں کہ جس کا آخری حرف حرف علت نہ ہو یعنی آخر میں اگر ایسا کوئی اسم ہے تو اس کا عیراب کیسے آئے گا اس کا عیراب اس کا رفع دمہ سے آئے گا پتحہ سے اس کا نصب آئے گا اور کسرہ سے اس کا جر آئے گا کیا کہ ہونے چاہے وہ واحد ہو منصرف ہو اور صحیح ہو صحیح مطلب آخری حرف حرف علت نہ ہو آخری حرف لاس الفابیٹ نہ واو ہو نہ الف ہو اور نہیں یا ہو اور کیا ہو منصرف بھی ہو وہ اسم اور واحد بھی ہو وہ اسم تو ایسے اسم کا عیراب کیس طرح سے آئے گا دمہ سے رفع آئے گا پتحہ سے نصب آئے گا اور کسرہ سے جر آئے گا ایگزامپل مالج زید دیکھیں زائد ایکارڈنٹو سرفی سرفی علماء کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے بیچ میں یا آ رہا ہے لیکن نحیوں کے نزدیک یہ صحیح ہے کیونکہ اس کے آخری میں یا نہیں ہے نہ آخری میں یا ہے نہ الف ہے نہ واو ہے تو آخر میں ہم چک کرے ابھی ہم نحو کی بات کر رہے تو ابھی ہم صحیح کی ریپنشن یہ مار رہے کہ آخری حرف نہ الف ہو نہ واو ہو نہ ہی یا ہو مجھے زید ہے زید دیکھیں مفرد بھی ہے انہیں سنگیولر ہے یہ مفرد منصرف بھی ہے یہ یہ تنمیر کو ایکسپ کرتا ہے اس میں کسی طرح کے دو پیرامیٹرز گیر منصرف کے نہیں پائے جاتے تو منصرف ہو گیا اور صحیح بھی ہے کہ آخری حرف حرک علت نہیں ہے تو زید کا عرب کیسے آئے گا یہ آئے گا مالجے اگر میں کہوں جا از زیدن اس پہ رفع کیوں آیا کیونکہ یہ فائل بند رہا ہے جا اکام ہے فیل ہے تو فائل زید ہے یہ مرفو ہو گیا اس لیے اس پہ عرب کیسے آئے دمہ سے آئے جا از زیدن رائیتو زیدن میں نے زید کو دیکھا فیل دیکھنا ہو گیا میں فائل ہوں رائیتو یہ بیچ ون والے سمجھ رہے ہیں بیچ ٹو والوں کا اگر تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہو بس یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ زید مفعول ہے تو اس پہ نصب آئے گا زید مفعول ہے تو اس پہ نصب آئے گا رائیتو زیدن اس طرح سے رائیتو زیدن منجی رائیتو زیدن اور مررتو بی زیدن مررتو مطلب میں گزرا زید سے پاسٹ بی زید زید کہیں بیٹھ رہا تھا تو میں وہاں سے گزرا بی زیدن چیخ ہے جی جب بھی ہم ڈبل فتحہ سے یہ نصب دیں گے تو الیف کا الیف ضرور ہم ایڈ کر لیں گے چیخ ہے نا الیف ہم ایڈ کر لیں گا اس طرح جا آزائی دیکھیں یہاں زید مرفوع ہے کس چیز سے رفعہ دیکھا دمہ سے دیکھا یہاں زید منصوب ہے تو کس چیز سے آپ کو یہ اس کا نصب دکھ رہا ہے فتحہ سے دکھ رہا ہے انہیں فتحہ والے تنوین سے اور یہاں پہ زید کیا ہے مجرور ہے تو کس چیز سے جر دکھ رہا ہے میں کسرہ سے دیکھ لیں اچھا سر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بولا دمہ دمہ یا سنگل دمہ ہوگا یا ڈبل دمہ ہوگا یہ تو بتائے نہیں آپ نے کہ دمہ سنگل کب ہوگا ڈبل کب ہوگا دیفالٹ شیپ ہوگی تنوین والے کسی بھی مطلب جب آپ کا رفعہ اگر دمہ سے آتا ہو تو ڈبل دمہ سے دیں گے اگر فتحہ سے نصب آتا ہو تو ڈبل فتحہ سے دیں گے اگر کسرہ سے جر آتا ہو تو ڈبل کسرہ سے دیں گے کب جب الفلام ساتھ نہ ہو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں اگر کسی اسم کے ساتھ الفلام نہیں ہے you use تنوین اگر الفلام ہے تو پھر کیا ہوگا پھر تنوین نہیں آئے گا پھر تنوین نہیں آئے گا یہ میں نے بات کر لی مفرد منصرف صحیح کی مفرد منصرف صحیح کی بات ہو گئی کہ اس میں کسی کو کوئی confusion ہے تو پوچھیں جلدی پوچھیں سوریہ مہدین آپ کو سمجھ آیا جی سر confusion ہے سر آپ نے جو سوریہ کی جو definition بتائی تھی نا سر جی 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 ایک تو ہوگا جس اسم کے آخر میں حرف علت نہ ہو دوسری definition مجھے سامجھ نہیں آئے بھول جائے دوسری definition کو کچھ نہیں تھی ٹھیک ہے سر قائم آئے پہ میں وہ الگ سے پڑھا ہوں کچھ نہیں تھی بھول جائے وہ صرفیوں کے نظرے کے دوسری definition ہے بھی ہم علم ناو کی بات کر رہے ہیں تو یہی definition بھی چلی کسی کو کوئی confusion ہے میں آگے چلوں میں نے بولا مفرد منصرف صحیح جو ایسا اسم ہوگا اس کا عراب رفع دمہ سے آئے گا اس کا نصب فتحہ سے آئے گا اور اس کا جر کسرا سے آئے گا ہمیشہ 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 مفرد مطلب یہ تصنیہ نہ ہو یہ جمع نہ ہو یہ واحد ہو منصرف مطلب یہ گیر منصرف نہ ہو صحیح مطلب اس کے آخر میں نہ واو ہو نہ علف ہو نہ یا ہو باقی کچھ بھی ہو یہ تینوں میں سے کوئی نہ ہو اس کا آخری اگر ایسا کوئی اسم آپ کے پاس ملے ایسا کوئی بھی اسم آپ کے پاس ملے جیسے عادل ہے عادل ایسی جا عادلن رائت آدلن مررت بی عادلن دیکھیں اس کا آخری لام ہے نہ واو ہے نہ علف ہے نہ یا ہے اور یہ مفرد ہے تصنیہ بھی نہیں ہے جمع بھی نہیں ہے اور یہ منصرف بھی ہے گیر منصرف نہیں ہے اس میں گیر منصرف کے دو پیرمیٹرز نہیں پایا جائے تھے تو یہ منصرف ہو گیا اس لیے اس کا بھی ایراب ایسی آئے گا اسے عارفن جا عارفن رائت آریفن مررت بی عارفن اسی طرح سے تو جتنے بھی ایسی اسمہ ہوں گے ان کا ایراب اسی فیشن میں آئے گا اسی وے میں آئے گا اس میں کسی کو کوئی کنفیجن ہو تو بتا دے ہم آگے بات کر لیتے ہیں ابھی جب میں نے یہ والا ایراب دھو تھا نا کہ رفا دمہ سے آئے گا اور نصب فتحہ سے آئے گا اور اپنا جر کسرا سے آئے گا میں نے کہا تھا کہ یہ تین ٹیپس کے اسموں میں کام آتا ہے اسموں میں اپلے ہوتا ہے تو پہلے کی ہم نے بات کر لی مفرد منصرف صحیح کی بات ہم نے کر لی مفرد منصرف صحیح کی بات ہم نے کر لی ابھی ہم دوسرے کی بات کر لیں گے جاری مجرہ صحیح اور اس کے بعد ہم تیسے کی اس کے بعد بات کر لی جاری مجرہ صحیح کیا ہوتا ہے جاری مجرہ صحیح اچھا بیچ ٹو والے آپ لوگ کو دیکھیں دیکھیں کیا ہوتا ہے بیچ ٹو والے ایک بار یہاں اچھی طرح سے سن لیں مالجے کوئی اسم ہے کوئی بھی اسم ہے پر ایزمپل زیدون زیدون اس کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ اس یا کو کہتے ہیں آئین کلمہ اس دال کو کہتے ہیں لام کلمہ ہم ہر ایک عربی میں ہم ہر ایک اسم کو اور ہر ایک فیل کو ایک structure پر define ہمارے well defined structure ہوتا ہے فا عین اور لام یہ ایک well defined structure ہوتا ہے تو ان سے ان سے ہم relate کرتے فا عین اور لام کے ساتھ ہم relate کر لیتے ہیں اپنے ہر ایک کلمہ کو اپنے ہر ایک اسم کو اپنے ہر ایک فیل کو اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کس structure کو فالو کرتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری سٹرچرز ہیں آپ آگے انشاءاللہ جب حیل پڑھ لیں گے نا تو آپ کو اچھی طرح سی کلیر ہو جائے گا تو یہ ہمارا سٹرچر دیفائنٹ کرنے کے لیے ہمارے تین حروف ہوتے ہیں تین کلمیں ہوتے ہیں انکم کلمیں کہتے ہیں ہاں فا کلمہ آئین کلمہ لام کلمہ پہلا فا کلمہ ہوتا ہے دوسرا آئین کلمہ ہوتا ہے تیسرا لام کلمہ مان لیجے پر ایزامپل آدل آدل نکلا ہے عدل سے عدل کہتے ہیں انصاف تو یہ ہے فا کلمہ یہ ہے آئین کلمہ یہ ہے لام کلمہ اور بیچ میں الف کیا ہے یہ زائدہ ہے یہ زائدہ ہے یہ کس سٹرچر کو فالو کرتا ہے فا عل کو فا علف آئین لام یہ فا علف آئین لام پہلے تھا اب یہاں فا علف ایڈیشن میں ہے تو یہاں بھی ہم فا علف آئین اور لام میں فا علف ایڈیٹ کر لیں گے تو فائل ان کے وزن پر آدل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے تو یہ تھوڑا سا آپ لوگ بیچ دوالوں کو میں نے تھوڑا سا بتا دیا اگر آپ لوگ کو یہ دیکھنا ہوگا نا یہ وزن کس چیز کو کہہ دیں تو ایک بار آپ لوگ جو فیل کا جو پہلا یا دوسرا لیکچر ہوگا آپ لوگ دیکھ لیجے گا میں کوئی پیسل کروں گا وہ بس میں نے وزن کو اچھی طرح سے ڈیفرنڈ کیا ہے ایک پوری کلاس وزن پر یہ آپ لوگ کو دیکھ لیجے گا ہم یہ اس وزن سے کیا مراد ہو دیکھیں جو لام کلمہ ہوگا اپنا پہلے کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں دوسرے کو لام آئین کلمہ اور تسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں تسرے الپی بیٹ جو اپنا لام کلمہ ہوگا اسم میں جو اپنا لام کلمہ ہوگا اسم میں یا تو وہ واو ہوگا یا پھر وہ یا ہوگا یعنی حرف علت واو یا پھر یا الف نہیں یا وہ واو ہوگا یا پھر لام ہوگا اور جو اپنا آئین کلمہ ہے یہ ساکن ہوگا یہ ساکن ہوگا یہ ساکن ہوگا ساکن مطلب اس پہ جزم ہوگا اس پہ جزم ہوگا تو ایسے فا کلمہ جو بھی ہو اسے کوئی غرض نہیں ایسا جو بھی کوئی اسم ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں جاری مجرہ صحیح جاری مجرہ صحیح اچھا صحیح کیوں بولا اس کو اس سے پہلے تو آپ نے کہا کہ آخری میں واو علیفہ یار نہ ہو اب یہاں بول رہے ہو کہ لام کلمہ پہ واو یا یا ہو یعنی آخری کلمہ پہ آخری حرف پہ واو یا پھر یا ہو تو یہ صحیح کیسے ہو گیا تھوڑے دیر بعد میں بتا دوں گا پر ایزامپل مالی جی میں پہلے پہلے لکھوں زبیون زبیون کہتے ہیں ہرن کو زبیون ہرن ڈیر ڈیر کو کہتے ہیں دیکھیں آخری یا ہے اس کے بعد با ساکن ہے اس کے بعد جو بھی ہے اسے کوئی گرز نہیں ٹھیک ہے نا زبیون دیکھیں صحیح اس چیز کو کیوں کہتے ہیں جو صحیح ہوتا ہے نا اصل میں جو واو علف اور یا ہے نا یہ حرف اللہ ان میں کیا بیماری ہوتی ہے واو علف اور یا میں کیا بیماری ہوتی ہے واو ہمیشہ دمہ لگ ہوتا ہے علف ہمیشہ فتحہ لگنگ ہوتا ہے یا ہمیشہ کسرہ لگنگ ہوتا ہے یا کہ سامنے اگر آپ لوگ فتحہ دیکھیں گے نا یا دمہ دیکھیں گے تو اس کو ہم چینج کر لیتے ہیں ہم اس پہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ پڑھنے میں مشکل ہو جاتا ہے اس کو ہم عرب میں کہتے ہیں کہ یہ سکیل ہو جاتا ہے بھاری ہوتا ہے ہم اس کو پڑھنے ہی پاتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے پڑھنے میں فلو ایک نہیں بنتا جہاں ہم تلاوت کرتے ہیں جو پڑھ لیتے ہیں اس کو پھر چینج کر لیتے ہیں چینج کرنے کے اپنے رولز الگ ہیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھ لیں گے ایسی اگر علف سے پہلے پیش ہو دمہ ہو یا پھر کسرہ ہو تو وہ کسرہ فوبک دمہ فوبک ہوتا ہے وہ اس کو لو نہیں کرتا علف ہمیشہ لو کرے گا فتحہ کو ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ دیکھیں جو یا ہے نا یا سے پہلے کیا چیز ہے دیکھیں ابھی یا پہ کیا ہے میں نے کہہ لکھا دمہ لکھا چونکہ یا ہے کسرہ لکھنے لیکن یہاں پہ دمہ کو ایکسپ کر لیا ریزن کیا ہے کیونکہ اس کے سامنے ساکن ہے ساکن جب اس کے سامنے ہوگا نا تو تب یہ تینوں کوئی سے بھی حرکت ایکسپ کر لیں گے اور ایزی بھی ہوگا میں پڑھنے میں دیکھیں ایزی ہے پڑھنے میں اگر یہ یوں ہوتا نا تو مشکل ہو جاتا مشکل ہو جاتا فیلے پڑھنے میں تو یہ یہاں پہ بات جو ہے بات ساکن ہے بات ساکن ہونے کی وجہ سے یا نے دمہ کو ایکسپ کر لیا دمہ کو ٹھیک ٹھیک ہے جی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ملنوں گا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی ساکن ہے تو میں دمہ ایکسپ کر لوں گا حتہ بھی ایکسپ کر لوں گا اور جر تو ہے کیسا تو ہے ہی ہے کیسا لانت ہے ہی وہ تو ہو گئی اوریڈی اور میں یہ دو بھی ایکسپ کر لوں گا ایسی مالج اگر واو ہوگا فر ایکسپل دلون 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 کہتے ہیں بکٹ کو بالٹی کو دیکھیں یہاں پہ واو نے ایکسپ کر لیا دمہ یہ دلون بھی ہو جائے گا ابھی ہم اس کی ایکسپل دیکھ لیں گے یہ دلون بھی ہو جائے گا کیونکہ لام کیا ہے ساکن سے پہلے ہے دلون بھی ہو جائے گا کیونکہ لام آگے ساکن ہے تو یہ اس حالت میں کوئی سبھی حرکت ایکسپل کر لیتے ہیں اس لئے انہیں یہاں پہ صحیح کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ صحیح کو ریزمبل کرتے ہیں جو صحیح اسمہ ہوتے ہیں جو صحیح اسمہ ہوتے ہیں جن کی آخر میں حرف علت نہ ہو تو وہ آرام سے ان کے سامنے جو بھی ایراب ہو ان پہ جو بھی حرکت ہو ایکسپل کر لیتے ہیں لیکن جو حرف علت ہے حرف علت میں یہ پرابلم ہے کہ یہ ایک پٹیکلر حرکت کوئی لوگ کرتے ہیں وہ ہمیشہ دموں کو لوگ کرے گا یا ہمیشہ کسلوں کو لوگ کرے گا اور علف ہمیشہ فتحوں کو لوگ کرے گا ان کے سوا انہیں کسی اور سے پیار نہیں ہے تو لیکن جب ان کے سامنے کوئی ساکن لگا لیا جائے نا تو تب یہ ہر کسی کو لوگ کر لیتے ہیں ہر کسی کو ایکسپل کر لیتے ہیں تو اس کیس میں صحیح کو ریزمبل کرتے ہیں صحیح کو کیسے ریزمبل کیا کہ صحیح کسی بھی حرکت کو ایکسپ کر لیتے ہیں اس کیس میں بھی کسی بھی حرکت کر لیتے ہیں اس لیے انہیں یہاں پہ صحیح کہا جاتا ہے اور جاری کیوں کہا جاری مجرہ جاری مطلب جو رواہ ہو جو دوڑ رہا ہو ہم کہتے ہیں نا پانی جاری ہے مجرہ بھی اس جس کو کہتے ہیں تو یہاں پہ ہم روانے میں پڑ لیتے ہیں روانے میں نے پڑ لیتے ہیں تو ایسا کوئی اسم جس کا آخری واو یا پھر یا ہو اور ان سے پہلے ساکن ہو اس حرف سے پہلے سیکنڈ لاست حرف ساکن ہو ایسے کم جاری مجدہ صحیح کہیں گے ایسے اسم کا بھی اعراب سیم ویسی آئے گا جیسے مفرد منصف صحیح کا اعراب آتا ہے یعنی رفعہ دمہ کے ساتھ نصف فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ آئے گی is it clear میں ایکزامپل ابھی دوں گا ملجہ ابھی میں نے ایکزامپل دو دی دبیون اور دلون دیکھیں دیکھیں ذرا جاہا حرن آیا رعیت زبین میں نے حرن کو دیکھا مرر تو بی لبین اب یہ نہ کہنا سر آپ ہمیشہ جاہ رعیت مرر تو لکھ لیتے ہو کیا وجہ ہے مجھے ایزی ہوتا ہے آپ کچھ اور بولے ہم وہی لکھ لیں گے یہاں با کی وجہ سے جر آیا با حرف جر ہے تو یہاں بھی دیکھیں آپ چونکہ آخر میں یا ہے لیکن یا سے پہلے ساکن اس لیے اس لیے کیسے ایراب آیا دمہ سے رفا آیا فتحہ سے نصب آیا اور جر کیسے آیا کسرہ سے آیا پھر ہاں اگر یہ علی فلم اگر یہ معارفہ ہوتا ہے علی فلم سے تو پھر ہم جاہ غبیو اس طرح سے آتا یوں لکھ لیتے اگر علی فلم ہوگا تو سنگل دمہ آئے گا اور علی فلم نہ ہو تو دبل دمہ آئے گا باکی سیم ہے کہ اس میں کسی کو کوئی کنفیجن ہے مدینہ اس میں کسی کو کوئی کنفیجن ہے آنا تو بولے نو سر منتحہ سلیم آپ کو سمجھ آ رہا ہے منتحہ آپ کی آر آ رہا ہے جاری وجہ نے ہم اس لئے کہتے کہ ہمِ ایزی مطلب ہم آرام سے انکو پڑھ لیتے ہیں اگر منتحہ یہ دیکھے اگر یہ یوں ہوتا نا آپ ذرا اس کو پڑھیں یہاں پہ با ہے اور یہ اس کو ذرا پڑھے آپ اس کو نہیں اس کو پڑھیں ذرا آپ اس کو پڑھیں آپ اس کو پڑھیں ایزی کیا ہے پڑھنے میں یہ والا جا پچھلے دو لاس والا ایزی ہے نا لاس والا آپ نے ایک دم فلو میں پڑھ لیا تو فلو میں جو چیز ہوتے ہیں اس کو جاری کہتے ہیں اس کو جاری کہتے ہیں جنت میں کیا ہوگا تو وہاں ایک اس کے نیچے نہرے دوڑتی ہوں گی جاری ہوں گی رواں ہوں گی فلو میں ہوں گی تو یہاں بھی آپ نے فلو میں پڑھ لیا آرام سے لیکن یہاں آپ کا فلو بریک ہو رہا ہے ہمارا مشکل ہوتا ہے پڑھنے میں ریزن کیا مشکل کیا کیوں ہوتا ہے مشکل کیونکہ یہ یا ہے نا یا دمالاوین نہیں ہوتا اگر اسی یا پہ کسرا ہوتا ہے دابو یہ وابو یہ ایزی ہے پڑھنے میں لیکن اس کیس میں آپ دیکھیں اس کیس میں آپ دیکھیں کہ یہاں جب یا سے پہلے سکون ہے تو آرام سے ہم پڑھ پاتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی آپ لوگ پھر سے جوائن کریں گے تو پھر ابھی انشاءاللہ نیکس پڑھ لیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کا تیسرا ٹائپ پڑھ لیتے ہیں ابھی ہے تک ہم نے کیا دیکھا مفرد منسلیف صحیح ہو یا جاری مجرد صحیح ہو ان دونوں طرح کی اسما کا ایراب کیسے آتا ہے کہ جو اپنا رفع ہوگا وہ دمہ سے آئے گا اور جو اپنا نصب ہوگا وہ فتحہ سے آئے گا اور جو اپنا جرد ہوگا وہ کسرہ سے آئے گا اب اور ایک ٹائپ ہے اسموں کا جن کا ایراب سیم ایسی آتا ہے وہ ہوتا ہے جمع مقصر منسلیف یہ تو اسیل فڈیفیننگ نام ہے مقصر منسلیف چلے چلے نیدہ آپ بولیں جمع مقصر کس کو کہتے ہیں نیدہ نیدہ قسم کھائی ہیں انیوٹ نہیں کرنا چلے سوریہ محیجین آپ بولیں جمع مقصر کس کو کہتے ہیں سر وہ جمع جس میں واحد کے حروبات جس میں واحد کا سٹرکچر انٹیار کر رہے ایسے جمع مقصر کہتے ہیں کیونکہ آپ میوٹ کریں سوریہ آپ مقصر کریں چلے اور منسلیف تو ابھی بولا جو گیر منسلیف نہیں ہوگا اس کو منسلیف کہیں گی آپ کو پتا ہے منسلیف کسو کہتے ہیں اور گیر منسلیف کسو کہتے ہیں پر ایزامپل اپنے پاس ہے ریجالون ریجالون دیکھیں یہ رجلون کی رجل کہتے ہیں آدمی کو رجلون کی جمع مقصر ہے کیونکہ یہاں پہ الیف ایڈ ہو گیا جمع مقصر ہو گیا اور منسلیف بھی ہے کیونکہ اس میں کوئی سے بھی دو پیرامیٹرز گیر منسلیف کے نہیں پائے جاتے اس لئے یہ منسلیف بھی ہو گیا تو جمع ہے جمع مقصر ہے منسلیف ہے اس کا بھی اعراب سیم ویسی آئے گا کیسے کہ اس کا رفع نمہ سے آئے گا اور اس کا نصب فتحہ سے آئے گا اور اس کا جر کسرہ سے آئے گا ویسی میں وہی سینٹنس لکھوں گا جا ریجالون آئے مرد رائیتو ریجالن پسے بول رہا ہوں ایسا کیس ہوگا جب نصب فتحہ سے آتا ہو تو ہم الیف لاس میاد کر لیں گے رائیتو ریجالن اور مررتو بی ریجالن ہاں اگر سامنے الیف لام ہوگا تو پھر لاس میں الیف ایڈ نہیں ہوگا کیونکہ الیف تنوین کی تنوین والے فتحہ کو رینوڈ کر رہا ہے اس کے لئے اس کا ہلپنگ ہے اگر سامنے الیف لام اگر یوں ہوگئے رائیتو رائیتو ریجالن اب چونکہ تنوین نہیں دینی ہے تو بی ایڈ نہیں کریں گے سامنے الیف لام آگیا تو آخر میں الیف بھی نہیں آئے گا تنوین بھی نہیں آگا الیف لام سامنے نہیں ہے تو پھر تنوین بھی آئے گی اور تنوین کے ساتھ صاحب علیہ بھی آئے گا صرف نصب کے کیس میں صرف نصب کے کیس ٹھیک ہے جی رجالون اس کی اگزامپل ہوگی جمع مقصر منصرف کی تو تین طرح کی اسمہ میں نے بولے پہلا تھا مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح دوسرا تھا جاری مجرہ صحیح اور تیسرا تھا جمع مقصر منصرف ان تین اسمہ کا ان تین طرح کی ناؤنز کیسے آئے گا رفع دمہ سے آئے گا جو نصب ہوگا وہ فتحہ سے آئے گا اور جو جر ہوگا یہ کسرہ سے آئے گا لکھ لے نوٹ کر لے اگر کوئی پین نہیں ہے تو سکرین شاٹ لے لیں کم سے کم اس پیج کا اور جو نوٹ نہیں کر رہا وہ بعد میں ویڈیو پھر سے دیکھ لے چلے آگے بڑھ لے اتنے میں کسی کو کوئی کنفیجن ہے مدینہ اتنے میں کسی کو کوئی کنفیجن ہے نو سیر ماشاءاللہ اب دوسری قسم ایراب کی دوسری قسم اپنا جو رفع ہوگا یہ دمہ سے آئے گا جو نصب ہوگا یہ کسرہ سے آئے گا نصب بھی کسرہ سے آئے گا جو جر ہوگا یہ بھی کسرہ سے آئے گا کوئی مجھے بول سکتا ہم نے پڑا ہے یہ یہ کس طائب کے اسمہ پہ آتا ہے ایک ٹائپ کا ناؤن ہے جس میں اس طرح سے آتا ہے جس میں جاعت چھوڑ دیتے ہیں جاعت مسلمات اب میں چینج کرلوں میں نے دیکھا دیکھیں نصب بھی آیا کیسے نصب کیسے آیا کسرہ سے میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو تو دیکھنے کا کام ان پہ ہو گیا وہ اوبجیکٹ ہو گئے یہ کہنا تو میں فائل میں سبجیکٹ ہو گیا اور وہ اوبجیکٹ ہو گئے لیکن یہاں پہ نصب بھی کیسے آیا کسرہ سے آیا مرر تو میں گزرا میں چل رہا تھا تو کہیں بیٹھی تھی میں ان کے سیڑ سے گزرا مسلماتن مرر تو بی یہاں حرف جر باقی وجہ سے بی آیا جر آیا اور وہ بھی جر کیسے ہوا کسرہ سے کسرہ سے ہم نے جر کو بھی ڈیفین کیا اور نصب بھی کسرہ سے آتا ہے only ایک کیس میں وہ کون سا کیس ہے جمع مونس سالم جمع مونس سالم ایراب کی دوسری قسم پہلا جو کومن تھا وہ ہم نے دیکھے تین ٹیپس تین ٹیپس کے ناؤنوں اس کو فالو کر لیتے اس کو ایراب کر لیتے اس ایک ایراب کو جو ایراب کا دوسرا ٹیپ ہے یہ والا کہ رفع دمہ سے آئے گا نصب اور جر یہ دونوں کسرہ سے آئیں گے یہ کس کے لیے یوز ہوتے exclusively used for جمع مونس سالم مدینہ confusion ہے کسی کو confusion ہے شجرت سمجھ آیا آگے بڑھ لے دیں تو یہ تھی دوسری قسم اب تیسری قسم ایراب کی آج ہم تین ٹیپس پڑھ لیں گے انشاءاللہ پھر نیکس دو کلاسز میں اور تین ٹیپس پڑھ لیں گے ایراب کی تیسری قسم بلکل دوسری کی اپوزڈ رفع دمہ کے ساتھ اپنا نصب جو ہوگا یہ آئے گا نصب کیسے آئے گا فتحہ کے ساتھ اور اپنا جو جر ہوگا یہ بھی آئے گا فتحہ کے ساتھ جب بولے یہ کون سی کس کے لیے ہوگا کوئی بھی مجھے بولے غیر منصف ماشاءاللہ یہ غیر منصف کے لیے آتا ہے یہ والا غیراب غیر منصف کے لیے exclusively use ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جا عمر عمر آیا جا عمر سوری عمر رائی تو عمر مرر تو بھی عمر یہاں ہر پھجر باقی وجہ سے جو اس پہ جر آیا وہ فتحہ سے جنور کیا دیکھیں نا تو ایسا نہ ہو کہیں کہ آپ لوگ کہیں کہہ دے یا کہیں سے سن لیں کہ گیر منصف پہ جر نہیں آتا جو بات یہ کہے گا وہ غلط ہے اس کو بولے گا جر آتا ہے وہ فتحہ سے آتا ہے کہنا گیر منصف پہ جر آتا ہے لیکن وہ فتحہ سے آتا ہے وہ فتحہ سے آتا ہے اور گیر منصف پہ کسرہ ایکسپ کر لے گا اگر اس کے سامنے آتا ہے لیکن ایک نام نعمان ایک نعمان یہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا اس میں گرامی ہے نعمان بن ثابت اگر نعمان چونکہ یہ علم ہے علم کے ساست آتا ہے تو کیا ہو گیا یہ غیر منصف ہے اب اس پہ جر کیسے گا نعمان اگر میں سامنے دیکھو ان نعمان یوں ان نعمان تو اب یہ کسرہ کو بھی ایکسپ کر سکتا ہے چاہے اب اس کے بعد آپ اس کا جر فتحہ سے دیں یا کسرہ سے دیں now you are free to use any of the two ٹھیک ہے نا یا آپ فتحہ یوز کر لیں جر کے لیے یا پھر کسرہ یوز کر لیں جر کے لیے کب جب گیر منصف پر الفلام ہو اگر الفلام نہ ہو تو پھر اس پہ جر فتحہ سے ہی آئے گا اس پہ جر فتحہ سے ہی آئے گا ٹھیک ہے نا اس پہ جر فتحہ سے ہی آئے گا تو یہ تین ٹیپس کے ایراب ہم نے پڑھ لیے میں ایک بار ایک بار میں آپ لوگوں کے لیے اس جس کو جل جلی سماریز کر لیتا ہوں موسیقی 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 یہاں پہ رکھلی دعومیں رفع نسب جر مختص موسیقی موسیقی سب سے پہلا رفع آئے گا دمہ سے ایک منہ آزان ہونے والی تو میں میوٹ کرتا ہوں دو منٹ کے لیس خلو چلیں جی تو میں کہہ رہا تھا کہ جو پہلا ہم نے ٹیپ پڑھا رفع دمہ سے آئے گا اور نصب اور ہاں سے آئے گا اور جر کسرا سے آئے گا بولے باپ لوگ کس کس اس میں یوز ہوتا ہے جی جلدی سید سید سب بولے پہلا ہے مفرد منصرف صحیح ماشاءاللہ مفرد منصرف صحیح اور دوسرا جاری مجرہ صحیح ماشاءاللہ اور تیسرا جمع مقصر منصرف منصرف تو یہ پہلا ہو گیا پہلا ٹائپ ایراب کا دوسری قسم جو تھی ایراب کی اس کی بات کر لیتے ہیں ہاں جی رفع کیسے آئے گا دمہ کے ساتھ ایک پیش ہے دو اور نصب فتحہ کے ساتھ کسرا یا دو اور جر بھی آئے گا فتحہ کے ساتھ جو تک生ی there کے ساتھ جایر منصرف فتحosure یہ جعلت شر Brand جلป جایر جایر رفع بلکل ایسی آئے گا اور نصب یہ کسرا سے جر بھی آئے گا کسرا سے یہ کونسو گئے جمع مؤنس سال چھیک ہے جی اتنے میں کسی کو کوئی confusion ہے آج کی کلاس میں کسی کو کوئی confusion ہے تو پوچھیں اور میں گروپ میں بتا دوں گا انشاءاللہ نیکس کلاسز کب ہوں گی اگر اللہ نے چاہا تو ہم continuation میں اور دو کلاسز لیں گے اسی عیراب پہ عیراب ختم کر لیں گے یا پھر اگر اللہ نے چاہا تو alternate days پہ لیں گے انشاءاللہ میں بتا دوں گے گروپ میں اور بھی ہمیں اور six types کے عیراب پڑھنے ہیں اور کتنے قسم کے یہ اسمائی معرب ہم نے پڑھ لی یہ تین دو پانچ پانچ type کے اسمائی معرب ہم نے پڑھ لی ایک مفرد منصرف صحیح جاری مجرہ صحیح جمع مقصر منصرف ان تینوں کا عیراب اس طیب سے آتا ہے رفع دمہ سے نصب فتح سے اور جرد کسرہ سے آتا ہے اور چوتھا قسم جو اسمائی معرب کا ہے وہ غیر منصرف کا ہے اور اس کا عیراب رفع دمہ سے اور نصب اور جرد دونوں فتح سے آتے ہیں اور پانچ اللہ عز و جل ابھی ہم اس کے بعد چھے ٹائپ کے اور مزید ایراب پڑھ لیں گے اور جو گیارہ ٹائپ کے اسمہ موارک بچتے ہیں انشاءاللہ ان کے سیڈی پی کر لیں گے چیک ہے کسی کو کوئی کنفیجن ہے مدینہ کسی کو کوئی کنفیجن ہے تو پوچھیں اس لئے خاموشی بتا رہی نہیں ہے چیک ہے میں میری اینڈ کر لیتا ہوں اگر کسی کو پھر بھی کنفیجن ہو تو وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے یا پھر مجھے پرسنی میسیج کریں انشاءاللہ ان کے لئے کر لیں گے اسلام علیکم موسیقی موسیقی